بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک فلورل ٹرمینالوجی کے سلسلے کا ہمارا تھرڈ لیکچر جس میں ہم سٹارٹ کرنے لگیں کمپلیٹ اور انکمپلیٹ فلار کمپلیٹ فلار جیسے نیم انڈیکٹ کر رہے all four walls اگر present ہوں تو ایسے فلار کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ جن میں کیلکس کرولا انڈریشیم گائنیشیم سارے وال جو ہیں وہ present ہوں جبکہ انکمپلیٹ فلار جو ہیں جن میں کوئی ایک فلورل وال جو ہے وہ missing ہو تو ایسے فلار کہلاتے ہیں انکمپلیٹ فلار اب یہ جو انکمپلیٹ ہیں یہ different kinds کے ہو سکتے ہیں یہ فلار ہو سکتے ہیں monoclemedes monoclemedes ایسی condition جس میں کیلکس یا کرولا absent ہوں دونوں میں سے کوئی ایک absent ہو تو وہ condition کہلائے گی monoclemedes جیسے ہمیں لگتا ہے اس فلار میں صرف یا petals present ہیں سیپلز جو وہ absent ہیں تو یہ کہلاتا ہے monoclemedes اور دوسری term فلار ہو سکتے ہیں aclemedes aclemedes ایسی condition ہے جس میں absent ہوں کیلکس بھی اور کرولا بھی دونوں میں سے کچھ بھی present نہیں ہے ایسے فلار جو ہیں they are also called as naked فلار کیونکہ ان کے sex organs جو ہیں وہ directly exposed ہوتے ہیں to the environment اور فلار میں بھی apetalus apetalus means petals absent ہو جیسے یہاں یہ سیپلز تو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس فلار میں petals present نہیں ہیں bitterweed ان کی example ہے جیسے ڈائی کلیمیڈیس ایسی condition جس میں سیپل اور petals دونوں present ہوں ایسے ہی ہم پلانٹس کے لحاظ سے بھی categorize کر لیتے ہیں فلار کو یا پلانٹس کو جیسے monoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe پر دونوں لگ جاتے ہیں اسی وجہ سے اس پلانٹ کو ہم کہتے ہیں جبکہ ڈائیشیس ایسی کنڈیشن کہلاتی ہے جس میں جو سٹیمنیٹ اور پسٹیلیٹ جو فلارز ہیں وہ بارن ہوتے ہیں جیسے یہ اگر اسی سپیشیز کا ایک میمبر ہے یہ اسی سپیشیز کا ایک اور میمبر ہے تو ہو سکتا ہے اس پر میل فلار لگیں اور اس پر فی میل فلار لگیں تو ایسی کنڈیشن جو ہے وہ کہلاتی ہے ڈائیشیس جیسے ڈیٹ پاں ممومن ہوتے ہیں کہ میل اور پلانٹ فی میل پلانٹ ہی علیدہ ہوتے ہیں نیکسٹ ہے پوزیشن آف لورل لیوز آن ریسیپٹیکل کے ریسیپٹیکل پر پوزیشن کے لحاظ سے فلار جو ہیں وہ تین مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہو سکتے ہیں ہائپو گائنس پیری گائنس اور اپی گائنس ہائپو مینز بلو گائنس مینز اووری کہ ایسی کنڈیشن جس میں اووری سپیریئر ہو اور باقی ساری چیزیں جو ہے باقی کے فلورل لیوز جو ہیں وہ اووری سے بلو اوریجینیٹ ہو اور ایسی کنڈیشن میں ہمومن ہمارا ریسیپٹیکل یا تھیلمس جو ہے وہ ہوتا ہے کون ویکس جیسے یہاں نظر آ رہا ہے سب سے اوپر لگی اووری سٹیمن اس سے نیچے پیٹلز اس سے نیچے اور سیپلز اس سے بھی نیچے ایسی کنڈیشن کہلاتی ہے ہائپو گائنی یا ہائپو گائنس کنڈیشن جبکہ پیریگائنی یا پیریگائنس ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارا جو ریسیپٹیکل ہے یا تھیلمس جو ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے اور اووری سینٹر میں پریزنٹ ہوتی ہے اور باقی سارے فلورل لیوز جو ہیں وہ ایٹل لیول ہوتے ہیں یہ جیسے اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اووری اور باقی کے ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں یہ اوپر جا کے اوریجنیٹ ہوئے ہیں لیکن تھیلمس کا لیول جو ہے وہ بالکل سیم ہے ایپو گائنی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے یا ایپو گائنس ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو تھیلمس ہے وہ ہوتا ہے کونکیو اور اووری جو ہے باقی کے فلورل لیوز جیسے یہ سیپلز ہیں پیٹلز کارپلز بغیرہ ہیں تو اووری ان میں سے سب سے نیچے پریزنٹ ہو تو ایسی کنڈیشن کہلاتی ہے ایپو گائنس کے تھیلمس کونکیو کیوٹی بناتا ہے اور اووری جو ہے وہ بیلو دھا ادھر فلورل پارٹس پریزنٹ ہوتا ہے